جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو مذہب اسلام میں سیم سیکس میریج کا قطعی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں مکمل طور پر یہ ناجائز حرام ہے اور سب اسلام ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ریلیجن ہیں کوئی بھی ریلیجن اس طریقے کے شادی کو ویلٹ قرار نہیں دیتا ہے تو لہٰذا اور پر انڈین سوسائٹی میں اورڈی پہلے ہی سے اس قسم کی حرکتوں کو یا اس قسم کے شادی بیعہ کو کوئی بھی سماج مانتہ نہیں دیتا ہے اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک تمام مذہب کا تعلق ہے تو تمام مذہب پہلے ہی سے سیم سیکس میریج کو انویلڈ اور ناجائز قرار دیتے ہیں تو لہٰذا اسی کو فالو کیا جانا چاہیے اس کو لے کر کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنتا ہے تو اس کو پھر کیا اس کو لے کر چاہتا ہے نہیں ظاہر ہے پارلیمنٹ میں جتنے بھی امپیز ہیں سب عوام کے نمائندے ہیں اور جو عوام کے جذبات ہیں یا عوام کا جو بھی احساسات ہیں اسی کو پارلیمنٹ میں رکھا جانا چاہیے لہذا کوئی بھی کام ایسا یا کوئی بھی قانون ایسا نہ بننا چاہیے جو کی عام شہریوں کے جذبات اور ان کے احساسات کے خلاف دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سواگت یوگی اور ہم اس کا سواگت کرتے ہیں جو ابزرویشن سپریم کورٹ نے دیا ہے اور یقینی طور پر ہمارے ملک کا ہماری سنسکریٹی اور ہمارے تحزیب کا ڈھانچہ یہی ہے کہ جہاں پر غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکتوں سے ہمیں روکا جاتا ہے ازادی کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکتوں میں ایکٹیوٹیز میں ملوث ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرے حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہمارا دھانچہ ہے جو ہماری تحزیب ہے جو ہمارا کلچر ہے وہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں سب کا ایک ہی کلچر اور ایک ہی تحزیب ہے اور سب اس بات کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں کہ کوئی سیم سیکس میں جا کر میریش کرے اس لیے جو سنسکرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا تحزیب ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں پھر کہوں گا کہ آزادی کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اپنی مرضی کے مطابق انسان کام کرے اپنے سماج کو اپنی تحزیب کو اپنے کلچر کو ساتھ ملے کر چلنا بھی ہماری ذمہ داری ہے پارلیمنٹ زہر سے بات ہے کہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے ہماری جو سمسیائے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور ایک سانسد جو ایک پرتندی ہوتا ہے سماج کا عوام کا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل کو وہاں پر لے جائے اب ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ کوئی بھی شخص وہاں پر سیم سکس میریش کے لیے پریشان ہو یا اس کو یہ اگر چند لوگوں نے اس کام کو کیا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی بحث ہی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پر پارلیمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طریقے کی چیزیں پارلیمنٹ میں آنا ہی میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا اپنان ہوگا